تیل پو سوجی لیں اور اس کو پانی کے اندر بھگو لیں اتنا بھگویں کہ جو پانی ہے سرفیس کے اوپر آ جائے تاکہ ساری کی ساری سوجی بھگ جائے اچھی طریقے سے ایک پو گھی لیں اس کے اندر تین پو چینی ڈال دیں یعنی جتنی آپ نے سوجی لی تھی اتنی ہی چینی آپ گھی کے اندر ڈال کے اس کا شیرہ بنائیں اور اس شیرے میں پانی کوئی نہیں ڈالنا ٹھنڈی تیل پانید جدی آپ کو پانیاریا lل ایٹ جد درم پانیاری ٹھنڈیترρίڈ Kaitو جائے اٹھا آج کو دیگ ٹھنڈی ہاؤو کنی دیگی دیگی پر پځrick کنی پانیر پڑی چینا چینا پڑی چینا چینا پڑیش پڑی چوڑ Salut شریف میں تباہ دلائے اگر دلائے شریف میں جلوے اگر چلی اگر چلی واہ شکتا شکتا مجھے شکتا 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 شیرہ آہستہ آہستہ بننا شروع ہو جائے گا چینی سارے کے سارے پگل جائے گی اور شیرہ بن جائے گا موسیقی 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 شیرہ جب چار ہونے لگے تو آپ ایسا کریں کہ سوجی کے اندر سے پانی نکال لیں تاکہ جب ہم بھیگی سوجی کو شیرہ کے اندر ڈالیں تو وہ آگ نہ پکڑے اس موقع پر بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ اگر یہاں پراپر مکسنگ نہ ہو تو ہلوے کے اندر روڑیاں بن جاتے ہیں جو صحیح نہیں پکتی ہیں تو یہاں پر خاص طور پر اس پیج کے اوپر آپ نے اچھے طریقے سے مکسنگ کرنی ہے اور کڑھائی کو پکڑ کے رکھنا ہے تاکہ کڑھائی گرے بھی نہ اور اس کے اندر جو ہم نے سوجی ڈالی ہے وہ شیرہ کے اندر اچھے طریقے سے مکس ہو جائے موسیقی 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 سوجی کا حلوہ تیار ہو گیا ہے اگر اس کو تھوڑی دیر اور رکھتے ہیں تو یہ نیچے سے لگ جائے گا جل جائے گا جیسا کہ آپ کو نظر آرہا ہے آگ تیز ہونے کی وجہ سے آیستہ آیستہ اس نے لگنا سٹارٹ کر دیا ہے جلنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو اس جلنے سے پہلے پہلے اس کو تار لینا چاہئے تھوڑے دیر اس کو تھنڈا ہو لینے دیں پھر گرین ٹی کے ساتھ اس کو سرف کیا جائے گا تھنکس فر وچنگ